بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُم مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنَ عَلِ مُحَمَّدِ بسم اللہ الرحیم 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 مرتفق 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 جہاں تھی ہو میں کہیں کوئی کچھ نہیں آگا سلوات پڑھو میرے آقا دے دیکھو نا ذکر دی ہے خرمت ہو دی ہے ذکر دا ہے ایک طریقہ ہو دے گیندے وچھ کوئی شرم یا کوئی عزت اچ کمی نہیں آ دی جتنا تُساں قربت اچ بحثو اتنا طورہ سواب اور عجر واد ہوئے ورنہ میرے واسطے تو تُساں دروازے نال بہکے سنو ہی میں پڑھنی ہے میرے واسطے تو مسئلہ نہیں میں تھا ایک ذکر دی خاطر آدھا پڑھو میرے مالک تے کو واسطہ اپنی عظمت و جلالت دا اے ذکر پاک قبول فرما اے ذکر دا واسطہ میرے مالک سارے گناہ ما فرما سارے طرع یا قبول فرما میرے مالک بانیان دی اے تمام محنت اپنی دربار اچ قبول فرما میرے مالک انہ دے بخت اقبال اچ اضافہ فرما انہ دے ذکر دی توفیق ہمیشہ قائم و دائم فرما انہ دے گھر کو نظر بت و محفوظ فرما ایک مومن بی مار مالک کو شفایاب فرما جتنے بھی بے مومن بی مار ان مالک سب کو صحت اتا فرما تمام والدین دی زندگی دراز ہوئے تمام دے برادران و خاہران دی زندگی دراز ہوئے تمام دی اولاد دی زندگی دراز ہوئے میرے میں حقیر دے کجمج سخن تمام ذاکرین و علماء دی حاضری مومنین اور مومنات دا قرصہ دربار سیدہ اچ قبول ہوئے دعا منگو اللہ پاک ساکو سہی سچا ازادار بنن دی توفیق اتا فرما مولا ساکو ریاکاری دکھاوئے تم امان اتا فرما مالک ساکو خلوص قلب اور حضور نیت اتا فرما حسین دے منن علیہ ہمیشہ آباد رہوئے دین دے دشمن نیستو نابود ہوئے دعا منگی کرو مالک ساکو ملک دی حفاظت فرما دشمن دوار ہمیشہ خطا ہوئے خلوص قلب اور حضور نیت نال دعا اور عرض کرو میرا مالک دے کو واسطہ حسین دی مظلومہ بھیندہ امام زمن دے جلد ظہور فرما میرا مالک ساکو امام دے ناصران شامل فرما ساکو امام دے قدم شہادت نصیب فرما ساکو امام دے نصرت زیارت اور معرفت اتا فرما ایک سلوات کھلے دل نال پڑھو میرے آقا دے جاتا توجہ ہے میرے دوستوں اللہ توارے ہوتے راضی ہوئے مخدومہ کائنات تاکو ذکر چاہوندہ عجر عظیم اتافر میں نا ذاکر تنا میری ذاکری دی اوقات میں ہاں مولا دا ادنا جھیاں نام لے وا میں صرف ذکر دی امانت گھنکے توارے سامنے حاضران میں کو رسم رواجیں دا نا ڈا آن دے پڑھنا اتنا ہے جتنی میری اوقات ہے جتنی میری حیثیت دعا تسکرسو اللہ کرسی بی بی میرے لفظیں چاہ اثر پیدا فرمائے سن کوئی ایک بندہ مجلس تو بعد سوچن تے مجبور ہو ونجے تندربار سید آئچ میں گناہگار دے لفظ قبول ہو ونجے اللہ میرے بائی دی زندگی دراز فرما ہوئے سردار ساہم دا سایہ سلامت را ہوئے میرے وطن دے شریفو امیدہ گھر رہے میں بطور میزبان اندے شامل ہویاں میں کوئی مہمان و ذاکر و خطیب بن کے نہیں لیکن میں ذکر اوندہ کرنے جن دی شان دا اندازہ لامنا انسان واسطے ممکن نہیں سبحان اللہ بسم اللہ آجی یا علیہ آجی تے جیڑے جیڑے بندے ابتدائے مجلسے چہتھ بدھی بی تھن آج میں اے مجلس انہیں کو سنا منیے این پہلے فکرے تے ہر بندے دے باہن دا وزن کرنے بغیر علی دے اللہ نہ کہیں دی سن دے نہ جواب دیں دے آیا سبحان اللہ یا علیہ یا علیہ سلامت رو آباد رو مولا تو کون ذکر دے عزت کرن دا عجر عظیمت آفا جتنے میرے برادران میرے خاہران میرے بچہ میرے بینی میرے ماں وائیں ذکر اچھ بیٹھن میں انہیں دی خدمت اچھ بسد احترام عرض بیا کرنا کہ میری مجلس کو غور نال سونے اور خصوصاً میرے او بینی او میرے دھیاں جنہیں دے کھیر پیندے بالن انہ باوقت غزا اپنے بال کو سمجھاونے میرا بچہ یاد رکھ علیہ جیڑی والدہ جیڑی ماں غزا دیندے ہوئیں اپنے بال کو ولایت علیدہ درس دیندیے یوم حشر اوہو بال او ماں دی خاطر عزت دا سبب بن سی کہ بارگاہ عزتی چوبلاوا سی ماں کو عزت دے ہو جائیں اپنے اولاد کو علیدی ولایت درس دیتا ہے سبحان اللہ یا علیہ توجہ ہے نا میرے دوستو مخنومہ کائنات تو کو عزت عطا فر میرے نال سفر کرنے یہ میں چاند لفظ میں پڑھنا سمجھ اون کو آسی میری گاہل دی جیڑا میرے نال ترسی جیڑا جسم دا بت بیٹھے میری اون دے نال گاہل نہیں جیڑی اکل جیڑی روحو جیڑا قلب ذکرچ موجود ہاں اے دیکھو اے سخی عباس دا علم گواہ میں مجلس پڑھ دے کھنا یہ ترائے کیمرے لگے کھڑھنے ترائے ساکو کھڑے دے دن دے ہیک توا کو کھڑا دے اندہ مطلب بے ایک کیمرے توا دے سا دے گواہ ہے تے اونویں مکردہ منافقے علی علا مکردہ نہیں یا علی یا تُوہا پریشان تا نہیں ہوئے تھی گئے کہ میں جت لیندہ ایس واسطے پیاں بھئی توا کوئی یاد رہے بنجے میں کوئی یاد رہے بنجے میرے بعد سید بادشاہ موجودن مولا دے عزت علی زاکر مداخان وہ دعا بھی کرے سن تے میں یو عرض کرنے دربار معصومی چوں خیرات گھن کے بھئی اگر کوئی بندہ اے سمجھ دے بھئی اے جیڑھا کو جو میں ہون پڑھنے اے ٹھیک نہیں روایت ٹھیک نہیں ترجمہ ٹھیک نہیں اندھی گاہل ٹھیک نہیں دلیل ٹھیک نہیں اوہ بے شک اے مجلسے چوٹھی کھڑے میں کوئی آکھے چاہے شاہ جی تو جو پڑھ دا کرنے اے صحیح نہیں اوہ میڈو تے ثابت کرے میڈا وعدہ ہویا میں مافی منگ ساں میں مجلس پڑھا نہیں چھوڑی گئے ساں تے اگر میں یا علیہ تے اگر میں ہارشائے سچ پڑھاں دکھائے میرے پاسے اوہ جوانا تیدہ ذہن ذکریج نہیں ہاتھی چھوڑ تے میڈو دیکھ کیونکہ میں نا چاہتے تے ہی چھرکی بھری ہے بندہ باوے تے ذکر دے توجہ کرے تے میں ممبر مصطفیٰ دے ہوتے مجلس شبیر دے وچ لوگیں کو جتلا کے پیا دا وہ میڈو تے ثابت کرے میں مجلس پڑھاں چھوڑے ساں اگر میں سچ پڑھاں تے دا حق بڑھ دے اوہ کو آنکھیں ابو جہل نہ بانا علیہ کو من یا علیہ جڑے جیندے جاگدے بیٹھاں سبحانہ جڑا جیندہ جاگدہ بیٹھے جڑا بیدار بیٹھے میں جیڑی مجلس تو جیڑے فکرے تو ابتدا کیتی ہے میں ایہی فکرے تے نتیجہ آکے دے مرے میں کہ بغیر علی دے اللہ نہ کہیں دے سون دے نہ جواب دیں دے اے میری مجلس تے ابتدا ہے ایہو میری مجلس تے انوان دے میں ایہی فکرے تے آکے نتیجہ کٹھنے میرے دوستو ہیک بے نیاز ہیک بے نیاز دو خط لکھا خط لکھا دے لفظ بڑے عجیب انفرمین دے میرا محبوب ذرا زحمت کر میں دعا میں چہند آتے کو اپنی آیت دے زیارت کروا ہوں سبحان اللہ دیکھو میرے دوستو میں قرآن ہی جو دلیل لیم نہیں ہے میں قصہ کہانی پڑھن دے قائل نہیں میں تو اگو کوئی رسم رواجیں دے گاہل نہیں سنا میں پہلے آکھے میں دلیل ہی قرآن ہی چھو دیم نہیں ہے مصطفیٰ دے فرمان ہی چھو دیم نہیں ہے تاریخ ہی چھو دیم نہیں ہے جنہیں لوگیں کو علم نال محبت ہے جنہیں کوئی بائی توقع رکھ کے آئے بیٹھن میری انہیں نالگا حل نہیں ہے جنہیں علم سنا نائے بیٹھن جنہیں کو قرآن نال محبت ہے میں قرآن چوہ ولایت امیر کائنات دے دلیل پہ دیں گا میرا محبوب ذہم مت کر میں دعا اور جنہیں خط لکھے سی ہوں دے لفظ راغ سنائے کتنی محبت بارے رفظن سبحان اللہ پاک اوزاد اسراب عبد ہی جائے سیر کرائی اپنے عبد کو لیلم ویل رات کتھو من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ مسجد الحرام تو گھنکے مسجد اقصہ تک ابو مسجد اقصہ اقصہ اللہ بارک نہ ہو لہو او مسجد اقصہ جنہ برکت اللہ ہو لے ابو سجن دا مقصدی آپ دے سے جی فرمندے لے نور یوہو من آیاتنا تم میں دعا میں تک اپنی آیات جو زیارت کروا سبحان اللہ مولا تواری زندگی دراز فرماؤ تواری سمجھن دے کیا کہنا یہ بچہ کیوں پریشان ہے ایک سلوات تجھی آوازنا اللہ بڑھو الہی آمین دعا کرو مالک سہیں دے زندگی دراز فرم اور میری امہ تکلیف نہ لیں دعا مانگو مالک انہ کو صحت اطاو مالک انہ دے سایہ سلامت رکھ مالک ہر کہیں دے پیو مہا دے زندگی دراز فرم میری کہا حالت توجہ ہے دیکھو ابا میں گھان گھرہ جالا بندہ تھا ہاں کوئی نا میں تو کوئی یہ بننے تو اٹھے لفظ سنا سکتا اللہ کرے جو تو کوئی سمجھ آوازنا صرف خط نہیں سی لکھا توجہ نال نو کر بھیجیس اور پتہ نہیں کتنے بندے یہ میرے آہستہ آکھے ہوئے فکر دا وزن کرے سن کہ جیڑے نہیں آئے وہ شاید ناراض انتے چلو جنے تاکے گا حل کو چاہوں میرے دوستو نو کر عام نہیں اڈو دے بادشاہ کو آدھے اپنا تاج لہا اجز دا لباس پا نوری مخلوق دے بادشاہ کو آدھے تاج لہا اجزو نیاز دا لباس پا ای میڈا رکا داوت نامگ وانی عدب نال میڈے مہمان کو ایک خط پیش کر میڈا داوت نامگ دے تی نالے سواری ان دی خاطر میں آپ بنائیے ان سواری تے میڈے مہمان کو بلہا ان دی سواری دا سائیس بن او کو احترامو عدب نال میڈے کلو گھن کے آ میرے دوستو درمیان دے گہلی میں پی اکرنا ختم میتوا دے آساب تے گوجھنا بڑین بس سفر شروع تھیا بندے دی آکھ آسمان اول تے مک بین دیئے مہمان دے سفر دی ابتدا اتھاؤں تھئیے جتھا لوگیں دے نگائی مک دین اتھاؤں کلو مہمان دے سفر دی ابتدا اے پہلا آسمان ڈوچھا تریجھا چوتھا پنجوان چھوان ستوان آسمان مک گئے اگوہ ایک جہائیے جے کو ادن صدرت المنتہا او مکام میں صدرت اگوہ لا مکام آدن مہمانی میں لا مکام چند قدم چاتن وال مڑ کے ان نوکر کو آدھے ہون تہیں تو میڈے نال آئیں ہون روک کیوں گئے اوہ ہاتھ بعد کے آدھے حضرت میڈی ہاتھ اٹھائیں موک گئے یا علی یا علی تو انہیں سننے دے کیا کرے تو انہیں محبت دے کیا کرے تبجھو میں بڑی میں مولا جان دے جنہیں میرے کو لئے مجلس سنی ہوئیے انہیں کوئے اندازہ خوب ہے کہ میں کتنے درمیان دے لفظ چھوڑے میں تو اکو بلکل آخری منزل دے گھرنا ہے لا مکانچ مظفر گڑھا لے تو اساں ذاکری دے سراف بیٹھے ہو اور ہمیشہ صاحبِ ذرف کیتے لفظ ہون دن بندہ لفظیں دے مولا فرمین دے کہ مومن لفظیں دے مفہوم پکڑے دے تو میں یہ تھا ہی تواری خدمت ہے جو پیش پیا کرے نا ایک حل کہ لا مکانچ مہمان ودھے ان میں کوئی اجازت دو تو قبول کر سگو تو میں پی آدھا بھئی ایک بے مصال ایک بے مصال دو تو رو پائے ایک بسم اللہ یا علیہ ایک یکتہ دو تو رو پائے ایک تنہا ہیک تنہا دو تو رو پائے ایک بے مصال ایک بے مصال دو تو رو پائے پتہ نہیں کتنا گئے پتہ نہیں کوئی نال ہووے تا دساوے بس یہوں کو جو تاریخ لکھ دیئے بے ایک جہاں آئیے جتاں آگئے ایک پردہ کئی کئی بندے اجینی حیرت نال میں کو دے دے بیٹھن بے سک لہن پڑھ دا کیا آپ کو انہی میں ہیک منٹوں نے دی حیرت برقرار رکھنی ہے وال سوکھا کرنا سے آگئے سہیں ہیک پردہ پردے دے پروں ہائی میز بان تے اوروں ہائی مہمان جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ یا علیہ توجہ یہ توارے نعرہ دے سینلے پہ تساہاں تھک پہے ہو بسم اللہ یا علیہ جواناں میرے دیکھیں آپس دا حال نہیں کرنا مجلس میں تیکھو سڑا مری ہو میں اون پیو دا پتران جڑا سجیے کھبے دیکھانا لے دے کان نہیں مروڑ جتا توجہ جڑا ذکر چاہے آپ پہ ٹھے ہو ذکر دو دیکھے جہاں دا رجوع نہیں بندا وہ بے شکبار ہو بنجھے صحیح کا ڈاوے یہ نہ ذکر چبہ گئے تھا ذکر تو توجہ ہو دیکھو سہی میں کوئن آصف خان مجلس سے سڑے اگر میں کوئن سڑ کے میدے نال بولے نہ جتنا تعلقے میں اول تو بغیر پڑھے ہوئے ساں کہ اگر پڑھ ساں تو بلانا بلساں بھئی عجیب آدمی یہ سڑیا حصی بولیا نہیں اچھا والا دور کو لو بولے اکھے شاہ جی خیریتیں میرے نال ہاتھ نہ ملاوے میں ایک زم بھی فخر کیتے تھے میں کوئن مسافہ دے قابل نہیں سی سمجھا اتنا جڑھا سڑے نالا ہے اوہے شرافت دا خالق جہ کوئن سڑے سی اوہے شرافت دا مالک اگر نہیں بلیندہ اپنی تو ہی نے مہمان دی تو ہی نے اگر ہاتھ نہیں ملیندہ اپنی تو ہی نے مہمان دی تو ہی نے لیکن اپنا تعارف خود فرمائے اسی فرمائے میں لم یلد ولم یلد ہاں نہ میں کہیں دا پترہ نہ کہیں دا پیوہ نہ میرا جسم نہ میری اکھے نہ میری زبان نہ میرے ہتھ تے دولن دی خاطر زبان دی ضرورت ہے ملاور دی خاطر ہتھ دی ضرورت ہے اوہ نہ زبان رکھ دے نہ اوہ ہتھ رکھ دے لیکن ہوں دے باوجود قرآن دی تفسیرہ دیئے اپنے مہمان نال بولے ہی ہے مہمان نال ہتھ ملا اسی اپنی تا زبان تے ہتھ ہائی کوئی نائے بولر تے ہتھ ملا سبحان اللہ یا علیہ جڑے جاگتے جیندے بیٹھے یا علیہ چلو ہیک کمنٹ سین جیڑے اجانی نہیں میری گھال دے پہنچے جیڑے اجانی نہیں پہنچے میں انہیں دی خاطر سوکھا کروں میں واقعہ کھڑا پڑھ دا میراج دا بسم اللہ دعا سرکار مصطفی توجہ میراج تے گین تے واپس والا انہیں دیکھنا ہے میں درمیان چھوڑا کتنا حضرت واپس گین تے واپس والاین جنہیں والاین تے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ تشریف جو گھن گئے ہاوے ملاقات بھی تھائی صحیح فرمینہ نے صدہ جو حاسی ملنا کوئی نہ حاس مرزی ہے دوسرے جیوے سنو یا آئیلی ہونتا دھیر سارے مومن جمع تھی گئے ہونتا یہ نہیں آکھنا چاہیتا بھئی ہونو بندے کوئی نہیں بیٹھے یہ بھئی کہا لے جو میری گفت گوتو میار مطابق نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ ساڑے پروفیسر صاحب جڑا ہے نا سہی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب وہ فرمین دو ہوندے ہیں نا بھئی موم اے جڑے بندے ایسا چوپ بیٹھے ہوا نا سہ وہ آکھنا تو ایسا چوپ دے دو مانی ہے یا تو ہر شہ سمجھ بھی یا تو کوئی شہ سمجھ انہیں گاہل یہ ہے پھئی بھئی جڑے بندے ہی میں اجینی مو وہ جو گھنگڑیں پا کے بیٹھے ہیں تھے یا انہیں دے ایک میار مطابق میری گاہل نہیں یا انہیں دے سیرتو پہ لنگ دی ایک سلوات اچھے آواز نال پڑھو میرے آقا یا علی یا توجہ حضرت میراج تے گئن واپس ولن پچھا گئے سہیں ملاقات تھے سہیں فرمینن تھے انہیں اکھے سہیں کیمیں تھے سہیں فرمینن جی میں ہوں دیئے وہ آدھن سہیں ایک کیمیں ممکن ہے سہیں فرمینن ناممکن کیا ہے وہ آدھن سہیں خود فرمین دے میرا جسم کوئی نہیں میرا ہاتھ کوئی نہیں میری زبان کوئی نہیں ملاقات دی خاطر تا جسم دی ضرورت ہے سہیں فرمینن جہاں نو پردے دے بار ہوں میں وانج کھڑا تا اتھا خیال میں کوئی ہوا ہے بھئی آج سدیا جو حصی آج مل سیکھی میں صحیح فرمیندنے میں سچیندہ کھڑا ہم یا پردے دے اندروں ایک آواز یو ادنو منی میدے قریب ہوا فرمیندن آواز میدے کرنے چاہیے تا خیال میدے دل لے چاہے آواز تا اوہا ہے یا علی یا علی دیکھو اے حق مندے ذکر کو سونا ندا دیکھو جیڑے پتہ تا لگا جو علی یا علی جما تھا بیٹھن فرمیندن آواز میرے کانے چاہیے تا خیال میرے قلبے چاہے کہ آواز تا اوہا ہے صحیح فرمیندنے جن میں آواز تا سوچے یا پردے چو ہاتھ باہر آئے فرمیندن ہاتھ جوں باہر آئے میں ہاتھ ہے چاہے پڑا ہاتھ دیتے صحیح فرمیندن والا ہاتھ کو دیکھا تا ہاتھ ہی اوہو ہے اگلی ہے چاہے اوٹھی ہوا آئے 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 سبحان اللہ توجہ ہاتھ ہوہو بندہ دے دے ہیں جب تکڑا تھی میرے صحیح فرمیندن آج میں ہوں بندے دی شکل لے دا یہ کو گھروں ہٹے کے چھوڑے نے بھی علی دے فضائل ہے جو وہاں نہ کرے وہ تو بادشاہ ہے یا علیہ میں انہیں دے جتی برابر نہیں لیکن انہیں دے دعا دے نال میں ہیک فکرات واری خدمت اج بیش پیا کرنا سہی فرمیندن آواز ہوہا ہاتھ ہوہو انگلیچ انگوٹھی ہوہا توجہ انگلیچ انگوٹھی ہوہا سہی فرمیندن والا میں ہاتھ چھوڑیا نہیں فرمیندن ہاتھ کو میں رکھے اپنے ہاتھ کہ حضرت فرمیندن میں کائنات ہجابات کو ہٹن دے حکم دیتے فرمیندن کائنات دے پردے ہٹن تا میں مکہ اپنے گھر دے نگاہ کی تی ہے سہی فرمیندن جرن میں گھر نگاہ کرا تا میرا دل خوش ہو گئے جیڑا ہاتھوں ہو تھا میدے ہاتھ چھائی وہ ہاتھ گھر مسلح دے تے سبی بھی آ کر آیا آئے آئے سبحان اللہ تو آئے سوڑن دے کیا کہنے اللہ اکبر یا رسول اللہ علی و علی اللہ یا علی اللہ محمد و عاول محمد تیار بیٹھے ہو دیڑے پاسے میں تو کوئی ٹوری بھی نا نوے فیصد کو اندازہ ہی کوئے دے میں تو کوئی گھیتی کرے پاسے ہوئے تھا توجہ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ او آواز کہن دی ہے سہی مسکرہ کے بھرمیندن آواز ہے میرے بھیرا علی دی آئے آئے توجہ یا علی میں آکھے بھئی جیڑے ذا کری دے سراف بیٹھے جنہیں کو پتہ لگ دے بھئی ذکر کیا ہوں بھئی آواز ہے علی دی یا رسول اللہ ہاتھ کہیں دا ہے صحیح فرمیندن ہاتھ علی دا ہے اچھا ہون مظفر گڑھا لے توجہ کرائے جیڑا جیتھوں ٹو رہے سنیے تے بھام شیعہ جیڑا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دے سیر چوائے تے فکرہ سنائے کمال نہ ہو گیا آواز علی دی ہاتھ علی دا صدی اللہ ملہ علی ملہ علی توجہ صدی اللہ فتوہ نہیں لہونا اکھے میں قرآن ہی جو دلیل لے بڑی ہے کئی بندیں دے شوق ہوندن سا ہی نارا لے دے کم ہے جو فتوہ نہیں لیتا بھئی یہ نیٹھے وے ودھائی کھڑا ہے یہ نیٹھے وے سے غالی ہے یہ نیٹھے وے سے پتہ نہیں ہے کیا کیا بنائی ودن نسیری انتے فلان انتے فلان بے وقوف آدمی ہیں اپنا ذہن سی دا کار اپنے قلب کو کشادہ کر ذرا زہنے چاہے ایک لحظہ سوچ کہ جیڑی ذات دا بندہ علی ہو وے واللہ کے جاؤ یا علیہ توجہ جیڑے آخر تھے بیٹھن کیونکہ اللہ جگہ نے پیغام بھیجا ہی پاڑھ قرآن اللہ فرمایا ہی لے نوریہو من آیاتنا تم میں دعا میں تکو اپنی آیات چو زیارت کروا ماں تہیدہ مطلب اللہ نے علید نالو مصطفیٰ کو اچھ سادکے ابو علی نال ملوا کے دنیا کو نسائے جیڑی آیت بکھاوڑی ہاں موکو علی یاد میری گال سمجھ آئی ہے آخری گال کروں جیڑی خاطر میں آکھے بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں جو میں انہوں کو گھدی کرے پاسے میں تو آکھوں نتیجہ دے ملے اندھے بعد والے جنہیں کوئی شوق نہ ہر کہیں کلو پچھندا ولو اپنا ظرف آپ آزمائے اللہ مجبورے یا قادرے بولو اللہ صرف قادر نہیں اللہ قدرت بھی خالق ہے اللہ قدرت غرض ماند نہیں اللہ قدرت محتاج نہیں اللہ قدرت عطا کرنا قدرت بھی ذات بے مشال دی مخلوق اگر اللہ چہندہ نوہ ہتھ نہیں بنا سکتا اللہ چہندہ نوہ آواز نہیں بنا سکتا اچھا حکمت اللہ کو آوازیں دی ہتھیں دی ضرورت کیا ہے نبی دے قلب دے قرآن لہا سکتے ہتھاں آلا نہیں سکتا یا علیہ میں ایک دلیل لے ملی ہے میرے عزت علی بھائی تشریف کی تھی آندھر سلوات سے کچھ آواز نال پڑھ میں پڑھ دا ہوں میں یہ لفظ پڑھ دا ہوں سلوات کچھ آواز نال پڑھ میرے آقا دی بسم اللہ دلتماس ادوار توجہو چلو ہون میرے واسطے کا حال مضبوط تھی گئی بھئی ہار کہیں دے گو پڑھنا آ رہا ہوں دے عالم دین دے سامنے پڑھنا ہو ان عالم دین تشریف گھنائیں اگر میں غلط پڑھا انہیں دے واجب ہے میں کوئی تھیں روکن اگر میں سچ پڑھا انہیں دے واجب ہے میری تعاید فرماؤں اللہ چہدہ نوی ہاتھ بنا سکتا ہے اللہ چہدہ نوی آواز ہی بنا سکتا ہے اللہ چہدہ کوئی نوہ انداز ہی اختیار کر سکتا ہے لیکن اللہ نے نوہ ہاتھ بنائے نوہ آواز بنائیے نوہ اللہ نے نوہ انداز اختیار کیتے اللہ نے آوازی علیدی ظاہر کیتی ہے اللہ لہجائی علیدہ ظاہر کیتے اللہ حقی علیدہ ظاہر کیتے مطلب اللہ نے ای ذریعے نال دنیا کو نسائے میں جائے کوئی ملدہ ملدہ علیدہ ذریعہ توجہ اللہ تو انہی زندگی دراز حرمہ دو میں آخری دلیل پیانے دوں اللہ نے میراج علی کو شامل کر کے اللہ نے دنیا کو دس دیتے میراج اوہے جیندیوچ علی ہے یا علی اگر علی تو بغیر میراج ممکن ہوں دا اللہ علی کو شامل ہی نہ کر رہے وہ کئی مجبور تھا نہیں وہ کوئی کہیں دی ضرورت ہی نہیں لیکن اللہ نے دس سے کہ میرا توجہ مزفر گھر تو دور دور تو آئے ہوئے شریف ہو زندگی دا پتہ کوئی نہیں آج واقتہ ہی سنبھیل میں اپنے مولا کو گواہ بڑھا کے حجت تمام پیا کریں گا کوئی من نے ہوں دی مرضی کوئی نہ من نے ہر کہیں اپنا جواب آ پودے اللہ فرمے دے میراج اوہے جیندیوچ علی ہے اور اللہ دنیا کو پیغام دیتے کہ مصطفیٰ دا میراج بغیر علی دے نہیں تھی دا اللہ نے علی کو میراج اوہے شامل کیتے اور اللہ نے مخلوق کو پیغام دیتے میرا جیڑھا بندہ چاہتے کہ میں اللہ انہی سناؤں کو جواب دے وا اللہ فرمے دے نماز پڑ تو سمجھ میرے سامنے حاضر ہے میں تیری سن دا تے کو جواب دے دا اللہ فرمے دے اصلاةو میراج المؤمن نماز ہے مومندی میراج اور آپ انصاف کر جنر مصطفیٰ دا میراج بغیر علی دے نہیں ہو یا مومندہ میراج کیے دیڑے جین گے بیٹھا بسم اللہ یا علی یا اگر نماز کو میراج بنا مرئی تا علی قرلا ہو گئی یہ مجلس ختم میری گا حل ہکہ گا حل تے دعا میں کہیں دا عزیز کہیں دا بھیرا کہیں دا بزر ان تمام ذاکرین علماء تو سب تو چھوٹا مولا دا حقیر جیاں پیغام کو نے توجہ جیہے بندے کون علی و علی اللہ برداشت نہیں جیہے کو ولایت علی نہیں قبول تا اوڈو کم کرے پہلا کام تا اے کرے مرے نہ پہلا کام یا علی یا پہلا کامی ہو کرے جو مرے نہ اگر صحیح مرنا مجبوری ہے بی جیہا آئے اندھو تے موت آوڈی ہے اگر موت دا آوڈا مجبوری ہے تو والا قبر چھنا ونجے اتھا آوڈا علی یا علی میرے دوستو حجت تمام کوئی من نے بسم اللہ کوئی نہ من نے کوئی مسئلہ نہیں قبر آسی تے پتہ لگ سن علی کون ہی ایہا ولایت ہی جے کو بچیں دیں زینب رو لگائی ہے صدقے صدقے بلا ہوا ہے بلا ہوا ہے حجروں کا ملو بلا ہوا ہے بلا ہوا ہے شریف اندہ آزاد آر میں صدقے تھے میں والا دھا میں والا دھا آج بسم اللہ میں والا دھا میں پڑھ دا میں اکھئی ہا ولایت ہای جے کو بچیں دیں علی دے دھیاں رو لگائی ہے میں ہا رہا میں ہیک فکرہ بسم اللہ میں کوئی ہیک منٹ دیں اجازت دوں میں ہیک فکرہ سید بادشاہ میں ہیک فکرہ بسم اللہ ایہا ولایت ہای جے کو بچیں دیں علی دے دھیاں رو لگائی ہے میڈا پڑھن سوکھا ہے تو ایڈا سنن سوکھا میں مولا تو کوئی سلامت رکھے اوہ حسین دی بھیند دی غربت دے رو مانا لے اوہ آلی حسین دے مسائے بے چاہے کرنے لے شریف ہو میں آج ہیک کا غربت دی کا حل پڑنی ہے میں ہر مجلسے چارز کرنے ہونا مسائے بے چا روندہ ہوئے جڑا غیر اطماند ہوئے مسائے بے چاہے ہوئے کرنے جڑا حیال ہوئے ہو سک دے آنکھ چو آنسوں نہ ہوئے انسانے ہو سک دے آنکھ چو پانی نہ نکلے شریف دے دلی چو آہ نکل لیے غیرت مندے موچ ہے نکل لیے اگر انہ جو غیرت ہو نی زینب ای حالتے چاہے اللہ اکبر عجر کم اللہ ماتم کرنا میری سیندے مسائے بے چینے تے ہتھ مار اگر آج مسائے بے چینے تے ہتھ نمبرے سو اللہ عزادار کوئے سینہ دیتا کے ہوا اللہ عزادار کوئے ہتھ دیتے کے ہوا آنکھو تا آج روت دے مسائے دے بزرگ ہیں دے سوڑا لے بیٹھے ہو میں ایک لفظ میں کوئی پڑھا نہیں دے عزادت دے ہو جیڑے زوار بیٹھے ہونا شام دے تو سمیدے گواہ پانسو میں بسم اللہ میں یہ لفظ بلا دا غیرت مند ہوئے دے ہائے نہ کرے آیا بیٹھا ہوئے عزادار بن کے پڑھیجن آلیہ سیند دکھ چہوں دے موچ ہے نہ نکلے ایت کر بلائے سامنے تمشق دے شہر تاریخ جنہ سفر لکھ دن ہیک ہزار میل لیکن علی دے دھییاں کو صدح نہیں گئن گئے تاریخ جنہ سفر لکھ دن کربلا تو گھنن کوفا کوفا تو وط کربلا کربلا تو تقرید تقرید تو موسل موسل تو سنجار سنجار تو بالبک بالبک تو ہمہ ہمہ تو ہمس ہمس تو حلب حلب تو اسخلان اسخلان تو دیر راہ بوتھو چکر لاکے تمشق دے شہر جائن میں شہر تھوڑے گیرن تاریخ لکھ دیئے چھتری شہر علی دی دھی گزریے ہاتھ ہی حالات صدقے مرحبا خاتون دے دھییاں کرو من اللہ مرحبا علی دے دھییاں دے مسائبے چاہے کرن اللہ مرحبا خا اے حق بن دے غریب ان کو پرسا دے مانگا ہی میں صدقے تھی بنیا یار تو سب میں سچیں دا کچھ بیا کھڑا ہم دوسرہ میں کو پڑھننی بے دیں دے مولا جان دے میں چاہاں دا کچھ بیا ہاں دوسرہ میں کو گھن کے ہی بائی پاسے بے دو اگر آنکھو تا والے حقائیہ غربت دیگال پہلی منزل آنکھو تا پہلی منزل دا دوکھ دکھاواں پہلے پہارچ بھیرا دا شہر چھوڑے آنکھو تا مغربین دے عزانہ ملدہ پیہاں دھی علی دے کوفٹ باروں آگھری آنکھا سیندھ آئین کوفٹ باروں وسطا علی لا یاد آئے جان پہلے آئی ہم باب اکناتہ لبایا ہاں آج علی دے دی ہی حالتے ہے حسین دے سر سانگتے علی دے دے ہاتھ پس گردن پابندن ادنی حالت سین کو ہی کا واضح یہ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ رسول دیدھی میرا سلام سین سوچیں کمی نے ماحول چا سلام کہیں کیتے ادن سین واضح ہٹاوے دگاہ چاوے تا قیامت منظر ہائی کوفے دا درواز آئے مسلم دا سارلٹ کیا ہوئے کبھے گا لے جائے جائے میری سیر میرا سلا اوہ ماتم کرنا لجوانا مہت مسائب مکا چھوڑے لیکن آج تو جوڑی گئے سین کو پرسا دے بنتے تو والے جگرتے ہاتھ رکھ باہنے مسائب جانے شام دی رلی ہوئے سین جالے علی دی بھی جنہوں پہلے پہلے کوفے آئیے سیر چوائے مسائب جانے میں کوئی نہیں پتہ انہیں لفظیں دا نتیجہ چاہے تائمے کو روکے تمہیں یہ لفظ بھی اپرداد انہیں چھوڑے گلی چھوڑے رہی ہے یا معصومہ دے سر چھوڑے پھولے لگے میں کو جسو پھولے لگے تو خون نکل دے جگہ نے حسین دے دھی دی پیشانی پھٹی ہے اگر آلیہ سین میں چھات دوئی دکھے پتھر مارا لی ملون آرد دے نال کھڑی آرد دو دکھے کہ روکے عدیت بھرام مختار دے گھر آلے اگر کو پتھر لگے سکیمہ میں زین آوا سامین محترم ملک نوارم سیب خان باو سید تہرباد شاہ بخاری اور ان کے با خطیبِ آلی یاسی جنابِ اللہ مہن سید آکر رضا زیدین لاہور جنابِ محمد رضا شوقت شورکو تکیباز خان کیامت ملکِ نامر ذاکرین باو مرید عباس سید اسد رضا علامہ سید